اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللذین استفا محمد و اہل بیتہ التیبین الطاہرین الذین ازہب اللہ عنہم الرسا وطاہرہم تطفیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد واللعنت الدائمت علی عدائہم مجمعین من یوم ظلمہم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اشجع الناس من غلب الجحل بالحلم ماہ مبارک رمضان کی چودہویں تاریخ جو منصوب ہے شہادت حضرت مختار ابن ابی عبیدہ سخفی رحمت اللہ علیہ سے اسی کی مناسبت سے آپ تمامی مؤمنین اکرام وقت کے امام مراج اعظام کے خدمت میں تسلیت اور تازیت پیش کرتا ہوں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو مجاہدین فی سبیل اللہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے چونکہ جناب مختار رحمت اللہ علیہ سے جو صفت بہت زیادہ ربط رکھتی ہے وہ ہے صفت شجاعت اور اسی عنوان سے میں نے اس موضوع کو انتخاب کیا کہ حقیقت شجاعت کیا ہے کلام معصومین علیہ السلام میں کلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس پر چند لمحے گفتگو کیا جا سکے یہ تیشہ دام رہے کہ انسان کی حقیقت اس کے فضائل کی بنا پر ہے عظمت کرامت اور اگر کسی انسان کو کوئی برا سمجھتا ہے تو وہ بھی اس کے اندر پائی جانے والی وہ غلط عادتیں جسے رضائل کہتے ہیں اس کی بنا پر اسے انسان برا کہتا ہے اور یہی حقیقت امر بھی ہے کہ فضائل کا موجود ہونا یہ انسان کو بازمت بناتا ہے فضائل سے آری اور خالی ہے اگر اس کے اندر رضیلتیں موجود ہیں تو انسان اسے بیزاری کا اعلان کرتا ہے تنفر اور کبھی کبھی اگر یہ ستمگران ظالمین اور مفسدوں کی شکل میں اگر یہ افراد ہوں تو لا انوتان کے مرحلے تک بھی انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ انجام دے پس خلاص کلام یہ ہے کہ یہی وہ صفات ہیں جو انسان کو باکمال بناتی ہیں اور یہی وہ نازبہ حرکتیں انسان کے اندر ہوتی ہیں جو انسان کو لا انوتان کے مرحلے پر لے آتی ہیں آج انہی صفتوں میں سے ایک صفت شجاعت جس کے آئیں میں معصومین علیہ مسلم کی کلام میں بہت ہی واضح طریقے سے اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے اور شجاعت کے کئی شعبے الگ الگ طریقے سے بیان ہوئے ہیں جو قول ابتدان میں نے ذکر کیا مولانا امیر المومنین علیہ السلام کا انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ ہی کا ایک دوسرا قول ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا اس سخاہو والشجاعتو غرائدو شریفتن یضعہ اللہ سبحانہو فی من احبہو وامتحنہو کی صفت سخاوت اور صفت شجاعت ایک ایسی خسلت ہے کہ جس کو پروردگار عالم ہم نے اپنے ایسے بندوں میں رکھا ہے کہ فی من احبہو کی جس سے پروردگار عالم محبت کرتا ہے وامتحنہو اور ان بندوں میں ان صفتوں کو قرار دیتا ہے سخاوت اور شجاعت کو کہ جس کا پروردگار عالم نے پہلے ہی سے اس کا امتحان لے لیا ہو دوسری حدیث میں آپ ہی نے ارشاد فرمایا اشجع الناسی اصخاہم کہ لوگوں میں سب سے زیادہ شجا وہ انسان ہے جو سب سے زیادہ سخی ہو لوگوں کے درمیان ایک حدیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نقل ہوئی جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ شجا وہ انسان ہے جو اپنی خواہشات پر غالب آ سکتا ہو باہری خارجی دشمنوں سے لڑنا بظاہر ان حدیث کی روشنی میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی آسان کام ہے لیکن خود انسان کے اندر جو اس کا ایک چھپا ہوا دشمن ہے وہ ناجائز خواہشات کی شکل میں اس سے لڑنا بہرال یہ انسان کے لیے بہت ہی سخت مرحلہ ہے اور جو بندے اس میں کامیاب ہوتے ہیں انہی کے لیے امیم آسومین علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اشجہ الناس وہ لوگوں میں سب سے زیادہ شجا اور بہادر انسان ہے امام زین العبدین علیہ السلام یہ حدیث نقل فرما رہے ہیں کہ اصل واقعہ جو ہے یہ پیغمبر اسلام کا ہے تین چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں بہت ہی قیمتی شئے ہے کہ جو انسان کو بہرال اور پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان ساری چیزوں پر عمل کر سکیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقوم يرفعون حجرن کہ پیغمبر اسلام کا قوم کے قریب سے جو ہے وہ گزر ہوتا ہے دیکھا کہ وہ لوگ ایک پتھر کو اٹھانے میں مشغول ہیں فقال ماہذا آپ نے پوچھا آخر یہ کیا ہے قالو تو وہ سب کہتے ہیں یہ ایک امتحان چلا ہے اس کے ذریعے سے ہم یہ پہچانیں گے کہ آخر ہم لوگوں میں سے سب سے زیادہ قوی کون ہے اور مضبوط کون ہے فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اسلام صلوات اللہ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا اخبروکم بے اشدکم وآلہ وسلم کیا حاضر ہو کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ تم میں سب سے زیادہ قوی مضبوط کون ہے قالو بلا یا رسول اللہ لوگوں نے کہا بیان کیجئے پیغمبر اسلام آخر کون ہے ماین تقوانی الحوا وہ جس کی زبان پر وحی الہی کا پہرہ ہے آپ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی چیز ہے اور یہاں سے تین چیزیں آپ نے بیان فرمائی کہ میار کیا ہے تمہارے درمیان کیا ہونا چاہیے کہ تم میں سب سے زیادہ قوی مضبوط شجاع کون انسان ہوگا پہلی چیز جو آپ نے فرمایا کہ انسان جب عالم خوشی خوشحالی کے عالم میں ہو تو اس کی یہ خوشی انسان کو گناہ اور فضول اور باطل کاموں کی طرف رغبت نہ دلائے نہ لے جائے اگر کوئی اس ساری چیزوں سے پرہیس کر لیتا ہے تو پیغمبر اسلام کی نگاہ میں یہ ایسا انسان سب سے قوی مضبوط اور شجاع انسان ہے اور عام طور سے ہوتا بھی یہی ہے کہ انسان جب کسی خوشی میں مبتلا ہوتا ہے وہ چاہے دنیاوی ہو حتی دینی خوشی دیکھی گئی ہے کہ جسے آیاد اسلامیہ کہا جاتا ہے بعض وقت ایسے کام لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں اور انجام دیتے ہیں کہ گویا عید الفطر یا عید الازہا میں ساری معاصیتیں پروردگار جو ہیں آج جائز ہو گئی تو یہ اشارہ انہی سب باتوں کی طرف ہے کہ انسان جب خوشی کے عالم میں ہو تو یہ خوشی انسان کو گناہوں کی طرف نہ لے جائے وَإِذَا سَخْتَ لَمْ يُخْرِجُهُ سَخَتُهُ مِنْ قَوْلِ الْحَقُ اور دوسرا مورد یہ ہے کہ جب انسان ناراض ہو ناراضی کے عالم میں ہو غزب کے عالم میں ہو تو اس کا یہ غزب حق بات کہنے سے اسے روک نہ رہی ہو یعنی غصے کے عالم میں کبھی کبھی انسان جو ہے حق بات کو چھپا لیتا ہے جو حق ہوتی ہے وہ نہیں کہتا ہے تو یہ غز و غزب جو ہے انسان کو حق کی طرفداری حمایت اور حق بات کہنے سے اگر نہیں روک رہی تو یہ انسان قوی مضبوط اور شجاہ ہے اور تیسری چیز جو آپ نے بیان فرمائی وَإِذَا قَدْرَ لَمْ يَتَعَا تَمَا لَيْسَ لَهُ بِحَقِّن یک انسان جب کمزور رہتا ہے تو وہ اپنے کمزوری کا نام کبھی کبھی صبر دے دیتا ہے کوئی چیز اس کے آن سے کوئی لے گیا کسی نے ظلم ہی کے تحت اگر یا اگر اس کا حق تھا وہ لے گیا تو صرف یہی انسان کہے کہ بات کو ختم کر سکتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے وہ لیکن پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذَا قَدْرَا جب انسان قدرت مند ہو قادر ہو اس بات کے اوپر کہ سامنے والے کے عمل کو روک سکتا ہو یعنی قدرت پانے کے باوجود لَمْ يَتَعَا تَمَا لَيْسَ لَهُ بِحَقِّن ایسی چیزوں کی طرف اپنے ہاتھوں کو نہ بڑھائے جس میں اس کا حق نہیں ہے یہ تین چیزے وہ ہیں جو پیغمبر اسلام نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا کہ اگر کوئی انسان ان تین چیزوں کے دائرے میں آتا ہے تو وہ سب سے قوی مضبوط اور شجا انسان ہے یہ شجاعت جو ہے حدیث معصومین علیہ السلام کے حوالے سے آخر ہم نے ان ساری چیزوں کو کیوں بیان کیا اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ انسان متوجہ ہو کہ اصل شجاعت اور بہادری اور دلیری جو ہوتی ہے وہ اپنے نفس امارہ کے مقابلے میں مقاومت کرنا ہے اور ہم نے مجاہدین اسلام از اول تاخیر جو تاریخ نے بیان کیا ہے ان کی صفات میں یہ اہم صفت تھی یہ کہ انہوں نے اگر میدان قدم میدان جہاد میں اگر قدم رکھا اور اس کے بعد ان کو الگ الگ خطابات سے نوازہ گیا ہے کبھی یہ کہا گیا ہے کہ لا فتع اللہ علی لا صحف اللہ ذل فقار یا کبھی اور دوسرے القاب ہیں رجلن کرارن غیر فرار یا اس کے علاوہ آج پورا کا پورا اسلام ہے جو کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے یا ضربت علین یوم الخندق افضل من عبادت السقلین یہ ایک ضربت عبادت سقلین پر بھاری ہے ان ساری چیزوں میں وزن اسی وقت پیدا ہوا ہے جب ان مجاہدین اسلام نے خارجی اور باہری دشمن کے مقابلے میں آنے سے پہلے اپنے نفس کے مقابلے میں فتح حاصل کی ہے جسے جہاد اکبر سے بھی روایتوں میں تعبیر کیا گیا ہے تو ہمیں ان بندگان خدا سے جو درس لینا ہے وہ درس یہ ہے کہ فضائل شجاعت اور بہادری کی عنوان سے جسمانی جیسا کہ بعض علماء نے جب ہمارے ہی مذہب تشیعوں کے کشقوی اور پہلوان افراد وزن اٹھانے میں جب وہ کامیاب ہوتے ہیں اور علماء کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ نے یہی ان کو جو وسیعت اور توسیعہ کیا تھا یہی کیا تھا کہ یا اب الفضل کہ کے سنگین اور گرام وزن کو اٹھا لینا دنیا میں ایک نمبر پہ آ جانا یہ کمال اپنی جگہ ہے لیکن اب الفضل کا کردار اور اب الفضل کی سیرت جو ہے وہ فقط بدن سازی کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کی سیرت کردار سازی کے لیے ہے تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج وہ شخصیت کی جس کے غم میں ہم سو غوار ہیں ان سے ہمیں درس کیا لینا ہے کہ جن کی فضیلت کے عنوان سے گھر میں بیان کروں کہ فضائل یہ ہے کہ مولا کائنات ارشاد فرما رہے کہ ان قریب میرے بیٹے حسین کو قتل کر دیا جائے گا لیکن اسی کے بعد آپ نے بشارت دی ہے کہ قبیل سقیف سے ایک جوان ہوگا کہ جو انتقام لے گا ان لوگوں سے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے چاہنے والوں پر ظلم کیا ہے یا اس کے علاوہ خود امام حسین علیہ السلام خطبے میں سے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگارہ قبیل سقیف میں سے ایک جوان مرد کو ان گمراہ قوم پر مسلط فرما اور ان کو بھی موت کا اور ذلت کا مزا چکھا دے جیسا کہ تشریح کی گئے کہ یہ جوان مرد سقیف کون ہیں یہ جناب مختار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یا اس کے علاوہ اور بھی جو روایتیں نقل ہوتی ہیں عام طور سے آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ جب انتقام شروع ہوا اور عمر سعید کا اور ابن زیاد جیسے لعینوں کا سر ہے جب امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے تو آپ کے لبوں پہ مسکراہت تھی اور پروردگار عالم کی تعریف اور حمد فرمائی ہے اور اس کے بعد یہ دعا بھی کیا ہے کہ پروردگارہ مختار کو جزائے خیر حطا فرما امام باقیر علیہ السلام کے سامنے کچھ لوگوں نے بے عدبی کی جناب مختار کی تو آپ نے ایسا کرنے سے من فرمائی اور اس کے بعد یہ آواز بھی دی کہ رحم اللہ یعنی تین بار تقریباً روایتیں موجود ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار مختار پر رحمت نازل کریں اس کے علاہ امام صادق علیہ السلام واقع کربلا کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہماری جو عورتیں ہیں بہرال آرائش اور زبائی سے وہ دور تھیں لیکن یہ انتقام مختار ہی تھا کہ جنہوں نے ہمارے ویران گھروں کو پھر سے آباد کر دیا ہے یعنی یہ ساری فضائل اپنی طرف ہیں لیکن ہمارا اس دور میں آخر اس مجاہد اسلام سے کیا سیکھنا ہے وہ بہت اہم ہے جس کی طرف میں نے پہلے ہی اشارہ کیا ہے کہ شجاعت جو ہے سب سے پہلے اپنے نفس کے مقابلے میں انسان کو مقاومت پیج کرنا ہے اب انسان ذرا تصور کرے کہ آج ہم جو یہ پیج کرتے ہیں اور کہ یہ کام تھا جناب مختار رحمت اللہ علیہ کا جس کی بنا پر امام کے لبوں پر مسکرہ ہٹ آئی ہے تو آج تو وہ قاتل موجود نہیں ہیں کہ جن کو ہم قتل کر کے اپنے وقت کے امام کو خوش کر سکیں تو اس دور میں ہماری کیا ذمہ داری ہے ہم اپنے امام کو کس طریقے سے آج خوش کر سکتے ہیں یہ اہم ذمہ داری ہے کہ جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اقتداء میں میں نے جو مقدمہ بیان کیا اسی لیے کہ انسان کی حقیقت عظمت کے لحاظ سے یا پستی وہ اس کے فضائل اور رضائل کی بنا پر ہوتی ہے وہ قاتل وہ جسمانی اور ان کا جسم میار نہیں تھا بلکہ جناب مختار نے ایسے افراد کو قتل کیا ہے کہ جن کے اندر بغض محمد و آل محمد اداوت اور بحد کفر جسے کہیں اور وہ رضائل چاہے وہ کذب ہو خیانت ہو یہ ساری چیزیں ان افراد کے اندر موجود تھیں تو درواقع ان ساری چیزوں کا جناب مختار نے اپنے قیام کے ذریعے سے خاتمہ کیا ہے اگر آج بھی ہم واقعی اور حقیقی طور پر جناب مختار کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آج ہمیں اپنے وجود سے شیرک کوفر بغض اداوت اور خیانت کیزب یہ سارے رضائل کی جو موجود ہیں ان ساری چیزوں کو اپنے وجود سے اکھاڑ کر پھیک دیں نکال کر باہر کر دیں تب وہ روایت جو یہ پیش کرتی ہے کہ ہر شب جمعہ ہمارے عمال امام زمانہ کے خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں اگر نام عمل میں خیر اور اچھائی ہوتی ہے عمل سوالیں ہیں تو امام مسکراتے ہیں اور اگر اس میں گناہ ہوتے ہیں تو امام کے آنکھوں میں آنسو اور عشق ہوتے ہیں تو آج بھی ہم ان بندگان خدا کی صیرت پر عمل کر سکتے ہیں میدان ذرا بدلا ہوا ضرور شاید نظر آئے یہ انسان کو اس طریقے سے اس پر غور کرنا چاہیے اور جو میں نے شجاعت کے لحاظ سے بات پیش کی ہے وہ شجاعت ہمیں ہر میدان میں پیش کرنے کی ضرورت ہے چاہے وہ اعتقادی میدان ہو چاہے اخلاقی میدان ہو اعتقادی میدان میں بھی جن کے دلوں میں شمع توحید جلی ہوئی ہے انہیں شجا کہا جاتا ہے لیکن جو کفر اور شرک کی اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں انہیں بزدل کہا جاتا ہے تو ہمیں عقیدے میں بھی ولایت دفاعز ولایت ولایت کی دفاع کرنا اسی طریقے سے امام وقت کے کام آنا ان کی نصرت کرنا ان کے پیغام کو ان کے مقصد کو لوگوں تک اپنے تک پہلے انسان اپنی اصلاح پھر لوگوں تک پھر سماج اور معاشرے تک ان ساری چیزوں کو پہنچانا یہ حقیقی اور اعتقادی شجاعت ہے اسی طریقے سے اخلاقی شجاعت بھی کہ انسان اگر اخلاقی اعتبار سے شجاہ بننا چاہتا ہے تو صادق ہو قاظم ہو انسان کے اندر حلم پایا جائے کہ جیسے امام علی علیہ السلام نے ابتدا میں ارشاد فرمایا کہ اشجع الناس من غلب الجہل بالحلم کہ لوگوں میں سب سے زیادہ شجاہ وہ انسان ہے جو جہالت پر اپنے بردباری اور صبر کے ذریعے سے غلبہ پا جائے وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا یہ بندگان سوال پروردگار کی صفات میں سے ہے کہ اگر جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں یہ نہیں ہے کہ وہ انہی کا لہجہ اختیار کرتے ہیں نہیں بلکہ وہ ان کے مقابلے میں جو بھی علمی اخلاقی دلیلیں ہوتی ہیں وہ پیش کرتے ہیں تو اشجعو الناس من غلب الجہل بالحلم بات کو ختم کروں روز شہادت ہے دو جملہ صرف ارض کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد التماع سے دعا کہ جناب مختار کی زندگی کو اگر انسان از ابتداد آخر دیکھے اور خصوصاً وہ جو انتقام کا مرحلہ ہے اس میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں اور خاص طور سے جب ہرمولا سے انتقام کا مرحلہ آتا ہے اور اس نے جب بیان کرنا شروع کیا کہ ہم نے اس کمسن بچے کو کس طریقے سے شہید کیا ہے تو روایت کہتی ہے تاریخ کہتی ہے کہ وہ شجاہ انسان جو اس منزل پر ہو لیکن اس کے بھی دل میں استراب پیدا ہو گیا آنکھوں میں عشق آگئے یہ ساری قیفیت ہے جو تاریخ نے بیان کی ہے اور ایک عجیب منظر تھا بس یہاں پر تو جملے ارز کروں کہ ماہ مبارک رمضان میں گئے شہادت کے درجے پر فائز ہوئے اور ماہ مبارک رمضان کا جو تصور ہے وہ انسان کے روزے سے ہوتا ہے روزہ ہے تو بھوک ہے پیاس ہے سب کچھ ہے لیکن اگر تصور بھی کر لیں کہ این روزہ کی حالت میں بھی اگر جو ایک تاریخ بیان کی جاتی ہے اس لحاظ سے میں ارز کر رہا ہوں کہ اگر تصور بھی کریں تو بس زیادہ سے زیادہ ایک دن کی کیفیت ہے لیکن کروڑ درود و سلام ہو اس غریب زہرہ حسین علیہ السلام پر جو ایک دن نہیں دو دن نہیں انیس پہر کا پیاسا تھا حسین اتنے پیاسے تھے حسین کہ جناب علی اکبر نے بھی جب اپنی زبان کو اپنے بابا کے دہن میں دی تھی تو واپس کر لیا تھا بابا آپ کے سبحان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں ایک کیفیت یہ ہے اور اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ذکر کر کے بعد کو ختم کر دوں یہ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جناب مختار آپ نے صرف جناب علی اصغر کے مسائب کو ایک قاتل کے زبانی سنا تھا آپ کے دل کی یہ کیفیت ہو گئی تھی کروڑ و درود و سلام ہو اس باب پر کہ جس کے ہاتھ پر ششماہاں بچہ تاریخ کہتی فَنْ قَلَبَ السَّبِيُّ عَلَى يَدْعِ الْإِمَامِ کہ جب حرمولہ کا تیر لگتا ہے تو بچہ امام کے ہاتھوں پر پلڑ جاتا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر جو عجیب مرحلہ ہے کہ جب لے کر چلے در خیمہ کے قریب پہنچتے ہیں تو سب سے مصیبت کا وقت امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ اس لیے ہے کہ آپ کا ساتھ مرتبہ آگے جانا اور پیچھے آنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ماں کی جس سے وعدہ کر کے گئے ہوں کہ بچے کو پانی پلا کے لارے ہیں کیسے اس کی موت اور شہادت کی خبر سنائیں شاید یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی کم سن بچی سکینہ نے آواز سنی در خیمہ پہ آئی ایک آواز تھی ہے بابا آپ اسگر کو پانی پلا لائے لیکن آپ کی بچی سکینہ پیاسی ہے جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے یہ جملے سنے بس اب آکے دامن کو ہٹایا بچی دوڑی ماں کے قریب پہنچتی ہے آواز دیتی ہے ماں بھائیہ آیا ہے چل کے دیکھ لیجئے اب جب ماں قریب آئی تو کیا دیکھا بس ایک جملے جو تاریخ نے نقل کیا وہ یہی کہتی ہیں اے میرے لال کیا تیرے جیسے بچے کو اونٹ کے طریقے سے زبھا کیا جاتا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ زَلَمُ عَيَّمٌ قَلَبٍ يَنْقَلَبُونَ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ صَالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْعَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوْفَابُ الرَّحِيمُ ترجمة نانسي قنقر